ہلو فرنس آج ہم اس طرح کے لڈو کپال کی ڈریس بنائیے یہ ڈریس چار نمبر کے لڈو کپال کی ہے اس ڈریس میں میں نے شیک لڈ کیون کام ملی ہے بیچ میں اس میں میں نے اورنج کلرسی ڈیجائن بنائی ہے اور اسے موٹیوں سے ڈیکوریٹ کیا ہے سائیڈ میں اس میں پتی کی شیپ دیئے چلو ہم اس طرح کے ڈریس بنانا شروع کرتے ہیں اس ڈریس کو بنانا شروع کرنے سے پہلے آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہ کیا اس سے میرے اگلے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے چلو اب اسے ہم بنانا شروع کرتے ہیں سبس پہلے ہم وائٹ کلر کیون سے سترہ چین بنا لیتے ہیں سترہ چین بنانے کے بعد ہم اس میں ایک چین اور بناتے ہیں پہلی چین کو تو چھوڑ دیتے ہیں اور دوسری چین میں ایک سنگل کروشہ بناتے ہیں سبھی چین میں ہم ایک سنگل کروشہ بناتے ہوئے اس رو کو کمپلیٹ کرتے ہیں یہ رو ہم نے کمپلیٹ کر لیے اس میں ہمارے سترہ سنگل کروشہ ہو جاتے ہیں اب ہم سیکنڈ رو میں آ جاتے ہیں سیکنڈ رو میں ہم شروع میں تین چین بناتے ہیں تین چین بنانے کے بعد سبھی چین کے اندر ہم کو دو دو ڈبل کروشہ بنانا ہے ایک تو یہ چین کا ہو گیا اس واری چین میں ہم یہ دوسرے بنا لیتے ہیں ہمارے یہ ایک چین میں دو ڈبل کروشے اکلی چین میں بھی ہم دو ڈبل کروشے بنا لیں گے ایک دو اس طرح ہمارے سب ہمارے چین میں بنانے پر ہمارے چونتیس ڈبل کروشے ہم اس رو کو بھی کمپلیٹ کر لیتے ہیں ہم نے سیکنڈ رو بھی کمپلیٹ کر لیا ہے اب اس میں ہمارے 34 ڈبل کروشے ہو گئے ہم تھرڈ رو میں آگئے ہیں تھرڈ رو میں ہم واپس سے تین چین بنایں گے شروع کی چین میں ہم ایک ڈبل کروشے بنایں گے اس کے بعد ہم تین چین میں ایک ڈبل کروشے بنایں گے ایک ڈبل کروشے بنایں گے ایک دو اور یہ تین تین بنانے کے بعد ہم چوتھی چین کے اندر دو ڈبل کروشے بنایں گے ایک ایک دو اس طرح ہم ہر چوتھی چین کے اندر دو ڈبل کروشے بنایں گے تو لاسٹ میں ہمارے اس میں 42 ڈبل کروشے ہو جائیں گے اس رو کو بھی ہم کمپلیٹ کر لیتے ہیں اب ہم یہ 3rd رو بھی کمپلیٹ کر لیے اب ہم 4th رو میں آگے 3rd رو میں ہم آرے اپکل 42 ڈبل کروشے ہو جائیں 4th رو میں ہم باجو بنایں گے شروع میں ہم 3 چین بناتے ہیں 3 چین بنانے کے بعد پہلی چین میں نہ بنا کر اس کے اگلی چین بناتے ہیں چین میں ہمیں ایک ایک ڈبل کروشے بنا لیں ایک ڈبل کروشے ہو گیا 2 بن گئی 3 4 5 6 6 ڈبل کروشے بنانے کے بعد ہم اس میں 9 چین چھوڑ دیں گے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 چین چھوڑ کے 10 ڈبل کروشے بنانے کے بعد ایک ڈبل کروشے بنانے کے بعد اس میں ہمارے یہ باجو بن جاتی ہے آگے کی طرف ہم کو 6 ڈبل کروشے بنانے پیچھ ایک طرف 12 بنانے پھر 9 چھوڑ دیں گے اور پھر 6 بنانے گے اس طرح ہمارے یہ پوری رو بنا لیتے ہیں 1 بنانے 2 اس طرح پیچھے 12 بنانے لیتے ہیں اس رو کو ہمارے پورا کر لیتے ہیں یہ ہم نے 4 رو بھی کمپلیٹ کر لیئے اس میں ہم نے آگے کی طرف 6 ڈبل کروشے 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 بناتے ہیں پیچھے کی طرف بارہ ڈبل کروشہ بناتے ہیں انہوں چین چھوڑ کے دونوں باجو بنا لیتے ہیں اب اس میں ہم ایک ڈبل کروشہ سبھی چین کے اوپر ایک ڈبل کروشہ اور بنا لیں گے اس کے بعد ایک ہاف ڈبل کروشہ اور بنا کے چوڑی کو پورا کر لیتے ہیں اب ہم نے پھر پھر بھی کمپلیٹ کر لیے چولی کی لمبائی ہم اتنے بھی رکھ سکتے ہیں اگر ہم کو کم لگے ہم اس میں ایک لائن اور نکال لیں گے جو ہمیں ہاف ڈبل کروشہ کی نکال لیں گے شروع میں ہم دو چین بناتے ہیں پہلی والی چین کو چھوڑ کے دوسری والی چین میں تین کا ایک ساتھ ایک کر دیتے ہیں اس طرح ہمارے یہ ہاف ڈبل کروشہ بن جاتا ہے سبھی چین میں ہم ایک ایک ہاف ڈبل کروشہ بنا کے اس رو کو بھی پوری کر لیتے ہیں اور ہماری چولی کمپلیٹ ہو جائے ابھی ہماری چولی کمپلیٹ ہو جائے ہم اسے دوسرے حصے سے سکرپ چین سے جوڑ دیتے ہیں اور ہم کو یہاں سے ہم کٹ کر لیتے ہیں ہماری چولی کمپلیٹ ہو جائے اور ہم اورنج کلر کیوں لیتے ہیں اورنج کلر کیوں لیتے ہیں اورنج کلر کیوں لیتے ہیں اس طرح ہم اس رو کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں یہ رو بھی ہم نے کمپلیٹ کر لیے اور یہاں پہ ہم سلپ چین سے چھوڑ دیتے ہیں ہمیں پانچ چین بنائیں گے دو تین چار پانچ پانچ چین بنائنے کے بعد ایک چین چھوڑ کے دوسری چین میں ایک چین چھوڑ کے دوسری چین میں ایک ڈبل کروشہ بنائیں گے پھر دو چین بنائیں گے پھر ایک چین چھوڑ کے اگلی چین میں ایک ڈبل کروشہ بنائیں گے پھر ایک چین بنائیں گے پھر اسی چین کے اندر ایک ڈبل کروشہ اور بنائیں گے پھر دو چین بنائیں گے پھر ایک چین چھوڑ کے اگلی چین میں ہم ایک ڈبل کروشہ بنائیں گے اس طرح اس رو کو ہم پوری کمپلیٹ کر لیے یہ رو بھی ہم نے کمپلیٹ کر لیے اس کی لاسٹ میں ہم آگے اپنے میں نے دو چین بنا دی دو چین بنانے کے بعد شروع میں ہم نے پانچ چین بنایے تھی جس چین میں اس چین میں ہم ایک ڈبل کروشہ اور بنا دیں گے ایک چین بنایں گے شروع کی دو چین چھوڑ کے تیسری چین کو سلپ اسٹس سے جوڑ دیتے اس طرح ہمارے رو کو کمپلیٹ ہو جاتی ہے یہاں پہ ہم نے دو چین بنایتی ہے یہاں پہ ہم ایک سلپ اسٹیج کر کے سنگل کروشہ تک لے کے جاتے ہیں سنگل کروشہ لے جانے کے بعد جب ہم نے ایک ہی چین میں دو 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 کروشہ بنایتی ہے اس میں پہلے والے دو کروشہ میں ساتھ دو کروشہ بنائیں گے چین ساتھ دو کروشہ بنائنے کے بار جب میں فسٹ ٹرو بنائیتی اورینج کلر سے اس کے نیچے والے ڈبل کروشہ میں نیچے سے لے کے اسے سلپ چین سے جوڑ دیتے ہیں سلپ چین جوڑنے کے بعد جو مارا ادھر کا دوسرے ڈبل کروشہ بنا تھا اس کے اندر بھی ہم ساتھ ڈبل کروشہ بنا لیں گے دو تین چار پاچ چھ ساتھ ساتھ ڈبل کروشہ ہونے کے بعد چار یا نہیں ہم نے ایک کروشہ بنائی تا میں ادھر پیچھے سے سنگل کروشہ سے اسے اسے ڈبل کروشہ کر دیتے ہیں تو ہماری پتی کی شیپ بن جاتی ہے اب اب پاسے ہم سیدھ کریں گے اور ہم نے دو ایک چین کے اندر دو دو کروشہ بنائیتے ہیں اسی کروشہ میں آگے والے سی سے ساتھ ڈبل کروشہ بنائے ہمیں 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 ساتھ دبل کروشے بنانے کے بعد جو نے فرسٹ رو بنائی تھی سرو میں سرو میں سرو میں ہمیں اس طرح بناتے جو بناتے ہم اس میں پوری رو کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں یہ والی رو بھی ہم نے کمپلیٹ کر لیے پلاسٹ والی پتی میں ہمیں بنا لیے جو ہم نے پہلی پتی بنای تھی وہیں پہ اسے ہم سنگل کروشہ سے اٹیچ کر دیتے ہیں سنگل کروشہ سے اٹیچ کرنے کے بعد ہم اس میں ساتھ چین بناتے ہیں ساتھ چین بنانے کے بعد دو پتیوں کے بیچ میں ہمیں سنگل کروشہ سے اٹیچ کرتے ہیں وہاں پہ ہم اسے سنگل کروشہ سے اٹیچ کر دیں پھر ساتھ چین بنائیں گے دونوں پتیوں کے بیچ میں جہاں سنگل کروشہ سے ہم جوڑتے ہیں وہاں پہ اسے سنگل کروشہ سے ہمیں یہاں پہ اٹیچ کر دیتے ہیں اس سے ہمیں یہ پوری رو بھی کمپلیٹ کر لیے گا یہ رومین کمپلیٹ کر لیے اور یہاں پہ اس ون کو کاٹ دیا ہے یہاں پہ ہمیں وائٹ کلر کیوں کو واپس لگاتے ہیں یہاں پہ ہمیں سنگل کروشہ سے اٹیچ کرتے ہیں وہاں پہ ہمیں وائٹ کلر کیوں کو اٹیچ کرتے ہیں ایک چین بناتے ہیں اور جب نے چین بنائی تھی کے لئے ساتھ دبل کروشہ بناتے ہیں ایک ایک دو تین چار پانچ چین 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 بانچ چیل ساتھ ساتھ ڈبل کروشے بنانے کے بعد ہم نے سینگل کروشے سے اٹیچ کیا تھا اب ہم اسے سنگل کروشے سے اٹیچ کر دیتے ہیں اگلے میں ہواپس ہم ساتھ ڈبل کروشے بناتے ہیں اس طرح ہم یہ سبی پتیوں کو اس طرح بنا دیتے ہیں یہ دو بھی ہماری کمپلیٹ ہو گئی ہے لاسٹ میم یہاں بے سے سنگل کروشا سے اٹیچ کر دیتے ہیں اسے ان کو یہاں سے ہم کار دیتے ہیں اس پہ ہم پینک کلر کیون لگائیں گے جسے ہم یہاں پہ ہم نے اٹیچ کیا تھا اور پیٹ لگائیں گے ہم نے پینک کلر کیون لگا لیے جو پہلا دبل کروشا تھا اسے ہم اوپر سے بنایں گے کروشا کو نیچے ڈال کے لے کے اوپر سے ایک دبل کروشا بنا لیں گے دوسرے دبل کروشا ہم نیچے سے بنائیں گے کروشا کو نیچے سے لے کے پھر بنائیں گے اگلے والا فیرو پر سے بنائیں گے اسے اگلے والا نیچے سے بنائیں گے پھر اوپر سے بنائیں گے اسے ترے ایک کو اوپر سے بناتے ہیں ایک کو نیچے سے بناتے ہیں اوپر کونے پہ آگئے ہیں ہمارے اوپر سے بنائیں گے یہاں پہ ہم نے دو چین بنائی تھی ہاں پہ ہم ایک دبل کروشا بناتے ہیں پھر دو چین بناتے ہیں اپس ایک دبل کروشا بناتے ہیں اسے پہلے والا جو ہم نے اوپر سے بنائیں گے تو اسے اوپر سے بنانا رہتا ہے نیچے سے بنائیں گے اسے ہم نے اوپر سے بنائیں گے تو یہ والا دیم اوپر سے بنائیں گے اگلے والا نیچے سے بنائیں گے موسیقی ہم نیچے سے پھر اپر سے جب ہم سنگل کروشے سے جوڑتے ہیں وہاں پہ آگئے تو یہاں پہ ہم سنگل کروشے سے ہی جوڑیں گے واپس ہم پہلے والے دبل کروشے کو نیچے سے بنائیں گے اگلے کو پیچھے سے بنائیں گے ایک کو اپر سے بناتے ہیں دوسرے کو پیچھے سے بناتے ہیں اوپر جہاں چین بناتے ہیں وہاں پہ ہم ڈبل کروشے بنا کے بیچ میں چین بناتے ہیں اور ایک کو اپر سے ایک کو نیچے سے بناتے ہیں سروکوں بھی ہم پوری کر لیتے ہیں یہاں ہم نے کمپلٹ کر لیے لاسٹ میں سے سنگل کروشے سے جوڑ کے ہم پہ مینسوں کو کار دیا یہاں پہ ہم رانی کلر کیوں کو جوڑیں گے یہاں پہ سنگل کروشے بناتے ہیں وہاں سے ہم رانی کلر کیوں کو جوڑتے ہیں جوڑنے بعد ہم ایک ایک چین بنا لیتے ہیں اس میں بس یہ دھیان رکھنا ہے جس کو ہم نے نیچے سے اوپر سے بنایا تو اسے اوپر سے بنانا رہتے ہیں پہلا ہم نے اوپر سے بنایا تھا پہلا ہم اوپر سے بنائیں دوسرا ہم نے نیچے سے بنایا تھا اسے ہم نیچے سے بنائیں اس کے آگے ہم نے اوپر سے بنایا تھا تو اسے اوپر سے بنائیں گے اگلے کو نیچے سے بنایا تھا تو اسے نیچے سے بنایا پہلا ہم نے اوپر سے بنائیں گے پہلا ہم نے اوپر سے بنائیں گے یہ ہمارا اگلی بار ایک ایکسٹر بنا لیا تھا اب اسے ہم نیچے سے بنائیں گے اوپر سے ہم دو چین ملے جیگے پہ آگے ہیں یہاں پہ ایک ڈبل کروشہ بنائیں گے دو چین بنائیں گے اوپر سے ایک ڈبل کروشہ بنائیں گے پہلا ہم نے ادھر سے نیچے سے بنائے تھا اسے 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 نیچے سے بنائیں گے پہلا ہم نے اگلے والے کو اوپر سے بنائنا ہے پھر نیچے سے بنائنا ہے پھر اوپر سے یہ نیچ سے یہ واپس سے اپس سے بنانا ہے یہ اپس سے بنانا ہے یہ لاسٹ ویلومیں اپس سے بنانا ہے اپس ہم سنگل کروشے جگہ پہ آگئے اپس ہم اسے سنگل کروشے بنا کے آتے ایک پتل کو پورا کر لیتے ہیں اس طرح ہماری یہ دنگ لگ جاتا ہے اس طرح ہم یہ رو بھی کمپلیٹ کر لیں گے اس کے بعد ہم دو کلر لگا کے پوری رو کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں یہ رو بھی ہم نے کمپلیٹ کر لیے یہاں پہ میں نے ان کو کٹ کر دی بڑھانے کے بعد کچھ اس طرح سے ماللے پہوشا کچھاک کر لیے اب اس میں ریکٹ گلر سے ایک میرونکل سے دو رو اور کمپلیٹ کر لیتے ہیں اس میں بس اس بات کا دھیان رکھنا ہے جس کو ہم نے اوپر سے بنایا ہے جس دابل کروشے کو اوپر سے بنایا اسے اوپر سے بنانا ہے جسیس دابل کروشے کو نیچے سے بنایا اس میں نیچے سے بنانا ہے اس طرح misمیں دو کلر لگا کے یہ رو بھی دونوں کمپلیٹ کر لیتے ہیں اس میں میں نے ریڈ اور میرونکل کی دونوں لائنیں پوری کر لیتے ہیں لاسٹ والی لائن میں آگئے ہیں اٹھے گئے اوپر سیم بنا لیتے ہیں لاسٹ والی مجھے یہاں پر سلپ چین سے چوڑ دیتے ہیں جو ان کے بعد ان کو یہاں سے ہم کٹ کر دیتے ہیں بننے کے بعد کچھ ہماری پوشاک اس طرح کی بن جاتی ہے اس میں ہمیں یہاں پر سولے کے اوپر آگئے کی طرف اور باجو کی پر بورڈر بنائیں گے میرونکلر کی ان سے بنائیں گے سب سے پہلے ہم نیچے کی طرف میرونکلر کی ان کو یہاں اٹیچ کر لیتے ہیں اٹیچ کرنے کے بعد ہم اس میں ایک چین بنا لیتے ہیں ایک چین بنانے کے بعد اس میں سبھی چین میں یہاں پر ایک سنگل کروشہ بناتے ہیں میں نے یہاں پہ ایک سنگل کروشہ بنایا اگر اس ڈبل کروشہ میں ہمیں ایک چین لے کے بناتے ہیں جب تو ایک سنگل کروشہ بناتے ہیں بینہ چین کے بناتے ہیں تو دو ڈبل کروشہ بناتے ہیں میں ہم یہاں پہ دو سنگل کروشہ بنا لیتے ہیں ایک دو دو سنگل کروشہ بنانے کے بعد آگے آگئے ہم آگے ہمارے چین آگئے میں ہم یہاں پہ ایک سنگل کروشہ بنایں گے اس میں آگئے ہم دو سنگل کروشہ بنا لیں گے پھر آگئے ہم ایک سنگل کروشہ بنایں گے پھر چین میں ایک سنگل کروشہ بنایں گے پھر آگئے ہم ایک سنگل کروشہ بنایں گے آگئے چین میں ایک سنگل کروشہ بناتے ہیں کونے پہ آجانے پہ ہم ایک سنگل کروشہ بناتے ہیں پھر ہم دو چین بنائیں گے دو چین بنانے کے بعد اپس اسی میں ہم ایک سنگل کروشہ بناتے ہیں مجھے ہمارے ایک کنا بن جاتا ہے پھر سب چین کے اندر ہمیں ایک سنگل کروش آب بنایں گے اسے ہمارے آگے کا ترکا وڈر اسے گل پر بنا لیں گے دوسرے سائیڈ و بنا لیں گے اور باجی پر بنا کر اس کو ہم پورا کار لیتے ہیں اس میں ہم مل گلے پر اور باجی بے دونوں جگہ وڈر بنا لیا ہے بڑھر بنانے کے بعد ہماری پوشاک کچھ اس طرح سے بن جاتے ہیں اب اس سے ہم یہاں پہ موٹی لگائیں گے سب سے پہلے ہم وائٹ کلیر کیوں لیتے ہیں یہ والا حصہ ہے اس والا حصہ کو اس طرح پکڑ کے ملتے ہیں پہ نوٹ لگا لیتے ہیں اس والا حصہ کو اس طرح پکڑ کے لیتے ہیں اب یہ سویں گوڑا آلتے ہیں اس سے یہاں پہنے سے پہلے آتے ہیں بار نمبر کا موٹی لیتے ہیں آگی اس پہنے سے اس طرح پکڑ کے لیتے ہیں یہاں پہ اس طرح ہم اس میں ایک نوٹ لگا لیتے ہیں اس طرح ہم اس میں ایک نوٹ لگا لیتے ہیں اس طرح اس میں آگے لی جاتے ہیں تھوڑا سا ہلکا سا کھینچ کی لگا لیتے ہیں اس طرح آگی ہم دوسرے موٹی لیتے ہیں پھر آگے اس طرح ہمیں آتے ہیں نوٹ لگا دیں گے ہلکا سا کھینچ کی لیتے ہیں اس طرح ہم اوڑ کے آگے کی طرف ہمیں آتے ہیں سوڑن کو لے جاتے ہیں اس طرح ہمیں چارتر دنس میں موٹی لگا لیتے ہیں اب اس پہ ہم نے سا بیچے کے موٹی لگا لیے ہیں موٹی لگانے بعد ہماری پوشا کچھ اس طرح سے بن جاتے ہیں اب یہ ہماری پوشا پوری ہو گئے پوری ہو گئے پوری ہو نیک بعد ہماری پوشا کس طرح کی بنیتے ہیں آپ کو میرے ویڈی اچھا لگا تو سی لائک کیجئے شیئر کیجئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے thank you for watching my video مشاید